بصرہ صاحب حالات کس طرف جا رہے ہیں کل سنا آپ کی رہائش گاہ پہ بھی شاید کوئی چھاپا مارا تھا کچھ گرفتاریاں ہوئی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے ساتھ عمران بھائی ایک تو آپ نے کہا کہ ازادانہ گھوم رہا ہوں اس وقت بھی میں آپ کے سٹوڈیو میں نہیں آپ کو شاید وہ آپ کے مو سے نکل گیا جی بلکل 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 در یہی ہے در اور خوف یہ نہیں گرفتاری کا در ہے در اور خوف اس وقت یہ ہے کہ اس وقت نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ بنیادی انسانی حقوق ہیں اس وقت پی ڈی ایم پی ڈی ایم اے کے آئین کا نفاذ ہو چکا ہے آپ نے کہا رات میرا ہلکا ہے حرون آباد فوڈہ باز زلہ بہاون لگر میں شوقت بسرا کو اس طرح ٹریٹ کیا گیا جیسے یہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے رات چار پانچ ڈالے میرے گھر آئے انہوں نے میرے گھر کی دیواریں پھلانگیں گیٹ پھلانگیں اور وہاں پر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا دیکھیں ماں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور وہاں پر میرے ظاہر ہے میں اور میری فیملی وہاں پہ نہیں تھے حرون آباد میں تو وہاں میں میرے کوئی دو مہمان میرے آئے ہوئے تھے فاتح خانی کے لیے فیصلہ باز سے بہاول حرون آباد ان کو گرفتار کیا گرفتار کر کے ان کو لے گئے تھانہ سٹی حرون آباد میں جو ابھی تک ان کی قید میں موجود ہیں دیکھئے اس وقت گزاری یہ ہے کہ جو نو مئی کو ہوا کوئی افنڈ بٹ نہیں ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کرتا کہ یہ دن ہماری تاریخ میں نہ آتا بہت ہی سیاہ دن ہے ہماری افواج دنیا کی بہترین فوج ہیں ہماری ایجنسی آئیسا دنیا کی بہترین ایجنسی ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے وہ غازی اور وہ شہدہ جنہوں نے ہمارے کل کے لیے قربانیاں دیں شہادتیں دیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں آرمی تنصیبات پر جو کچھ ہوا جن لوگوں نے جلاو گراو کیا جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا بالکل آپ ان کے خلاف کاروائی کریں آپ مجھے بتائیے عمران بھائی میں تو آپ کے سامنے اس لیے موجودت کو کیوں بتا رہا ہوں کہ میں نے گملہ تک نہیں توڑا پتہ تک نہیں ہلا ایک پورا منتجاج کیا اور میں بھی دہشتگرد ہوں اور ہو کیا رہے کہ یہ کر کون رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین اور الزام آ رہا ہے اداروں پہ سیاسی مخالفین پوائنٹ سکورنگ ہمارے خلاف سکور سیٹل کر رہے ہیں اور جیلوں کی جیلیں بھری پڑی ہیں ہمارے کارکنان ہیں اب یقین مانے پہلے ان کو آہ ڈیٹینشن آرڈر میں ڈال دیا گیا اندر جیسے وہ باہر آئے ان کو ڈال دیا گیا ایف آئی آروں کے اندر میرے ہرون آباد بھاول لگر آپ کو بات بتا رہا ہوں اچھا نامزاد ایف آئی آر کے اندر ایک منٹ ایک منٹ وہ نامزاد ایف آئی آر کے اندر اور ان کو آہ شناخت پریڈ کے لیے بھیجا جا رہا ہے میں قانون کا ادنا طالب لوں یہ کیا آرڈر ہے اور اس کے بعد ان کے جسمانی ریمانٹ دیے جا رہے ہیں کہ یا میں پھر کہتا ہوں کہ قوم کے بچے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسے ہر شہری کو انصاف ملے گا ریاست کو ان کے ان کو اپنے دل کے ساتھ لگانا چاہیے